ہم اپنے درشکوں کا ویلکم کرتے ہیں اور بہت دنوں کے بعد جبکہ کئی درجن سے زیادہ ہماری گراؤنڈ ریپورٹ جو ٹاپلز کو لے کے ہم اپنے درشکوں تک پہنچا رہے ہیں ایک کسان پریوار سے ہے اور یہ گجہ سماج کا ایک کسان پریوار ہے اور جو بچی برابر میں بیٹھی ہے یہ ٹینت کی چھاترہ ہے جس نے سہرنپور زلے کی جو آبادی ہے چالیس لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے لیکن ریجسٹرڈ جو اسٹوڈنٹ اس بار یوپی بورڈ میں رہے ٹینت اور ٹویل میں پچپن لاکھ سے زیادہ ہے اپنے زلے میں چھٹی رینک حاصل کر کے اپنے سماج کا اپنے گاؤں کا اور اسپیشلی یہاں کے انٹر کالیج کا مان بڑھایا ہے اور اسی کی تلاش اور جستجو میں اس کی پرفومنس کو جاننے کے لیے این ایکسپرس ٹیم آج اسی گاؤں میں اسی کے نوازستان پر پہنچی ہے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بیٹی نے اس چھاترہ نے اور جو پیچھے ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں ان کے کوئی تایا بیٹھے ہیں کوئی ان کے چاچا بیٹھے ہیں اور کوئی ان کی چچی بیٹھی ہے تو کوئی تائی بیٹھی ہے ان سے بھی اس خوشی کے اصحار کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنا نام بتاؤں میرا نام ونشی کا چودری ہے کالیج کا نام بتاؤں مہاراستی گینٹر کالیج گانگدازپور کتنے پرسنٹ مارکس آئے ہیں نائنٹی فور پوائنٹ فائی پرسنٹ رینک کون سی ہے زلہ سانپون میں سکسٹ رینک جب آپ کی سکس رینک ڈکنیر ہوئی تو اس سمیں آپ کو کیا محسوس ہوا مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی لوگ فیملی کے یہاں پر بیٹھے ہیں سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ ان کا کیا یوگتان رہا ہے انٹیوی جنی کافی سپورٹ کیا ہے اپنی جیسے ممی برابر میں کون بیٹھی ہیں تائی جی تائی جی کا کیا رول رہا ہے انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا چلیے انڈیویجولی پہلے آپ اپنے جو سبجیکٹ ہے سبجیکٹ وائز ہمارے درشکوں کو بتائیے کتنے کتنے مارکس ہیں ہندیوں میری نائنٹی فائیو ہے انگلیش میں نائنٹی سکس میت میں نائنٹی سیون سوشل سائنس میں نائنٹی سیون ڈروئنگ میں نائنٹی تری جو ٹیچرز آپ کے آپ کو پڑھاتے تھے ان کو بھی مینشن کریے کون سے ٹیچر ایسے تھے جو آپ کو بہت انسپائیڈ اور موٹیویٹیڈ کرتے تھے انگلیش والے سر تھے گوتم تیواری سر وہ بہت اچھا پڑھاتے تھے اور راکیس سر سائنس اور سارے کامیم میت پڑھاتے تھے وہ بہت اچھا پڑھاتے تھے میت ساپنے الیوند میں میت س لیا ہے پی سیم تو میت س میں جو انٹرس جنریٹ ہوا ہے وہ کس ٹیچر کی دین ہے وہ جو ٹیوشن ٹیوٹر تھے وہ ان کی وجہ سے کیا کس طرح کے پوائنٹ تھے جو آپ کو میس میں انٹرسٹ ہوا جبکہ لڑکیوں کو تو عمومن تھیورٹیکل سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے بس مجھے انجینئرنگ کرنی تھی اسی وجہ سے یہ پرینہ کہاں سے ملی آپ کو کہ مجھے انجینئرنگ کرنی ہے بس ایسے ہی کہ مطلب اچھے پیکیج وغیرہ ہوتے مطلب ایسے فائننشلی فائننشلی آپ کو کرنا ہے تو وہ ٹیچر بتائیے جو آپ کو انجینئرنگ بننے کے لیے موٹیویٹڈ کرتے ہو ایسے پیسی ٹیچر کا نام بتائیے ایسے تو کافی ہے جیسا بلاک سر انہوں نے بھی بول لیا تھا کہ ایٹیو اگرہ کری اور آکیش سر انہوں نے اپنے پرینسپل کا نام بتائیے گروویندر سر کیا کردار ہے آپ کی اس پوزشن میں آپ کی پرینسپل کا انہوں نے کافی سپورٹ کیا اور ٹیچرز اچھے پروائیڈ کیے لیکچرز کے لیے انہوں نے کبھی کبھی کلاس میں آتے تھے کس طرح کا سپیچ یا کوئی موٹیویشنل کچھ پوائنٹس بتائیے آپ نے چھٹی رینک یعنی سکسٹ رینک اچھیو کی ہے ساہنپور میں تو سب سے پہلے کاللیج کی طرف سے کس کی کول آیا پرینسپل سا وہ کیا شبد تھے جو انہوں نے بولے انہوں نے سب سے پہلا مجھے کونگرچولیشنز بولا اور اس کے آگے فیوچر میں بڑھنے کے لیے بولا یوں تو پرینسپل آپ کو لگاتار ملتے رہے آپ سے بات ہوتی رہی لیکن اس دن جو اچھیو منٹ پہ انہوں نے جو آپ کو بولا تو آپ کے کانوں نے اور آپ کے مند نے پرینسپل کی اس اچھیو منٹ سے بھرے شبدوں کو کیسے محسوس کیا کیا جب پہلی بار آپ کو کال کیا گیا کہ آپ یہ رینک ہے تو اس وقت پرینسپل کا نصریہ کیا تھا چلیے آگے بتائیے کہ آگے کیا بننا چاہتی انجینئر پریوار میں کا بیک گراؤنڈ جیسے پاپا ہے ممی ہے وہ کتنے پڑھے لکے پاپا جی گریجویٹڈ اور ممی ٹینٹ پاپا جی کا کیا رول رہا ہے آپ کے ٹینٹ میں کافی سپورٹ کیا کافی سپورٹ کیا جیسے گاؤں کے انٹر کالیج میں آپ نے ایڈمیشن لیا تو سی بی ایسی چھوڑ کے پرائیویٹ سکول کو چھوڑ کے آپ نے گورمنٹ انٹر کالیج کیوں چھوڑا کیوں انگلیش میڈیو سکول میں زیادہ ایکس ٹریکولر ایکٹیویٹیز کراتے اور اس میں میرا بیلکول انٹرس نہیں آپ کبھی گئے ہو سی بیسی میں سکھ تک پڑھائی گی تو مطبع مہا کے ماحول میں اور انٹر کالیج کے ماحول میں کیا فرق لگایا کافی فرینلی ٹیچرز اور سب بھی دھیان دیتے جو بچے گورنمنٹ میں پڑھنا چاہتے ان کے لئے کیا سندیش ہے یہ یہ مطلب اچھے ٹیچرز ملیں گی یہ نہیں کہ گورنمنٹ ٹیچرز گورنمنٹ اسکول جو خراب ہوتے یہ وغیرہ کچھ نہیں ہے اچھے پڑھائی کراتے من دگائے پھر کیا آپ کو لگتا تھا کہ بیٹی سیلے میں نام روشن کرے گی ہاں جی کیونکہ وہ بہت مہیند کرتے ہیں بہت سارے بچوں نے کیا ایسی کیا وشیش بات تھی جس کے بیس پر آپ کہ سکتے ہیں کہ میری بیٹی ایسا کر سکتی ایسا آپ کو لگتا کیونکہ وہ پڑھائی بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے اس لئے لگتا درس بہت بیٹی کہتے ہیں انجینیر بننا چاہتی ہے چاہتی ہو تو ممی کیا کہتی ہے اچھا جی اس کا سبنا چاہتے ہیں پورا وہ پاپا جی چاہتے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں ترائی بیٹی ہے آپ بی بتائی بھتی بھتی تپڑے جیسے آج کل آپ کا بھتی بچہ ہے ہاں جی لڑکا ہے جی اس بھتی سکسٹی پرسنٹ بیٹے کے سکسٹی پرسنٹ اور بھتی جی کے نائنٹی فور کیا آپ کو ایسا نہیں لگا کہ بھتی جی آگے کیسے نکل گئی جی 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 آرہ دائی پڑھ جب بھتی جی کے نائنٹی فور آئے بیٹے کے ساٹھ پرسنٹ تو بیٹے کو جو آپ نے ڈانٹ ڈبٹ کی ان شب دو میں کی نا جی ڈانٹ پڑھ نہیں کاری نہیں نہیں اور پھر کیس طرح سے من کو سمجھایا اور بیٹے کو سمجھایا ی سکتا کھا آگے آگے جیسے پورا اتر پردیش آپ کو سن رہا ہے تو کیا گلتی کو ایکس اپنی کس طرح کی گلتی کی ہے اپنی اپنی سال میں کم پڑھ آگے گھومنے پھر نویاز ان دیا اور انشکا نویاز انشکا 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 نے کیا کیا یہ پڑھ تھی جاد تو لگتا چلیے آپ لاسٹ میں بتائیے جتنے سٹوڈنٹ جو آپ کے ایکول محنت کی ہے لیکن اس طرح کی ریسلٹ ان کو نہیں ملے تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہوں گے کہ ابھی ٹویلت بھی ہے وہاں پر بھوڑا تو وہاں پر بھی اچھے سا محنت کر اور فیوچر ہے بہت بڑی بات ہے کہ نہ کہ ٹیکنیکل اس دور میں ٹیکنالوجی کے زمانے میں جو پندرہ سترہ چودہ سال اس طرح کی جو ایج ہے اس پہ میکچورٹی دیکھے کتنے کمال کی آرہی ہے ابھی اس ٹوپر اس ٹویلنٹ نے بولا ہے جو پرسنٹیج ہے ہائی سترہ اسی طرح کی ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے بانے رہی ہے این ایکس پریس کے ساتھ نئے اپڈیٹ کے لئے بنے رہے ہیں این ایکس پریس میوز کے ساتھ